بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم تو آئیشہ فورسز اکیڈمی لائک مائی ویڈیو سبسکرائب مائی چینل اور پریس دی بل آئیکن فر مور اپ ڈیٹس بسم اللہ الرحمن الرحیم تو السلام علیکم سٹورنٹس ایک بر سے ایک بار پھر سے آپ کی خدمت پر حاضر ہے اور آج ہمارے ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہی نان وربل نان وربل قویشن ہے لیکن اس میں ایک چیز ہو رہا ہے یہاں پہ کہ اس میں کون سا مختلف قسم کا قویشن ہے وہ آپ نے فائنڈ کرنا ہے اس میں کہ کون سا شکل اس میں مختلف ہے پچھلا جو تھا اس میں کلاک وائز انٹی کلاک وائز اور اس میں ایک اور دو تین ترہ کی قویشن اور بھی تھے جو ہم نے ایکسپلین کیے تھے لیکن آج کی ویڈیو میں یہ دیفرنٹ والے ہیں کہ اس میں کون سا شکل دیفرنٹ ہے یہ بھی نان وربل کا ایک ٹائپ ہے اور اس کو آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور انشاءاللہ جتنے بھی اس کے میٹھڈ ہے وہ طریقہ کار ہے اس لیے اس کو آپ نے کیسے فائنڈ کرنا ہے وہ ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں لیکن اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بھی لیکن کو لازمی دبائیے تو چلیے اپنے پیسٹن نمبر ون کی طرف بڑھتے ہیں ویڈیو کا ون ہے نیکس جو سیریز ہم نے سٹارٹ کی اس کے 11 ہے اچھا اس میں دیکھ لیں کہ which one is different from the rest یہ question میں آپ کو سمجھا دوں یہاں پہ آیا ہوگا which one is different from the rest اور یا find odd one out یا اور find the difference اس طرح سے مختلف قسم کے question آپ کو یہاں پہ دیے جاتے ہیں لیکن اس کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے کہ اس میں جو مختلف ہے اس سیریز میں آپ نے وہ find کرنا ہے اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے سمپلی سی بات ہے یہ تو بالکل سمپل ہے یہ بھی square ہے چار corner چار corner مطلب four corner four corner سب کے four corner ہے یہ circle ہے تو یہ تو بچے کو بھی پتا ہوگا کہ اس میں مختلف کونسا ہے وہ آپ کو سمپلی بتا دے گا کہ یہ والا کیونکہ کیوں کیونکہ یہ circle ہے goal ہے اور یہ تمام کی چار چار corner ہے تو یہ اس میں مختلف ہے اور یہ اس کا correct answer ہے next جو ہمارا question ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں لیکن کوشش کرنی ہے ویڈیو پوری watch کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو تمام method سمجھا سکیں اچھا question number two میں وہی بات آگئی جس طرح سے پچھلے question میں میں نے بتایا ہوا تھا کہ اس میں difference کونسا ہے کہ اس کے وہاں پہ سب کے square تھے اور ایک اس میں سے الہیدہ تھا circle تھا اس کی وجہ سے اس کا پتا چل گیا تھا لیکن اس question number 12 کا میں آپ لوگوں کو answer نہیں بتاؤں گا کیونکہ یہ one number جو 11 تھا بالکل same اسی طرح سے یہ اور وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ explain کر چکا ہوں اب یہاں پہ اس کو آپ لوگوں نے خود find کرنا ہے اور اس کا question number 12 لکھ کے answer number یہ آپ لوگوں نے مجھے خود comment section میں بتانا ہے تو چلیے اپنے next question number 13 کی طرف بڑھیں گے اچھا question number 13 میں دیکھ لیں students کہ which one is different اس میں مختلف کونسا ہے اچھا یہ بھی اس میں سے mostly ایسے simple simple سے آتے رہتے ہیں لیکن کوشش کرنا ہے کہ جتنا آپ اس پہ practice زیادہ کروگے تو آپ لوگ کو اچھی سے سمجھائے گی simply سی اس کا میں آپ کو ایک method بتا دوں کہ اس کے بھی corner نہیں لگے ہوئے اس کے بھی نہیں ہے اس کے بھی نہیں لگے اس کے بھی نہیں لگے اور اس کے سارے fix لگے ہوئے سکیئر کے تو اس میں سب سے جو مختلف ہے وہ سکیئر ہے صحیح ہے کیونکہ باقی سب کے ایک ایک corner دو دو نہیں لگے ہوئے یا ایک ایک نہیں لگا ہوا اس کا بھی ایک اس کا بھی ایک اس کا بھی ایک لیکن اس کے سارے چاروں کے چاروں لگے ہوئے تو یہ چار number option جو ہے یہ اس کا correct answer ہے next جو ہمارا question number 14 ہے اس کی طرف بڑھیں گے لیکن student کوشش کرنا ہے ویڈیو پوری واج کرنی ہے اچھا اس میں ابھی دیکھ لیں یہاں پہ students کو تھوڑی بہت confusion ہوتی ہے کہ اس میں مختلف کونسا ہوگا simply سی جب آپ اس پہ زیادہ practice کرو گے تو جب آپ اس کے بعد یہ question دیکھتے ہو جیسی آپ کی نظر پڑتی آپ کو پتا چل جاتے یا یہ اس میں different ہے یا اس میں یہ ہے یا وہ ہے جو بھی ہے اس question کے ساتھ اصل میں ہوا کیا ہے وہ آپ کو پتا چل جاتے ہیں اب میں نے جیسی اس question کو دیکھ لیا میں یقین مانے میں نے اس سے پہلے اس پہ کوئی practice نہیں کی ہے لیکن جیسی میں نے اس پہ focus کیا مجھے پتا چل گیا جیسی question آیا سامنے مجھے پتا چل گیا کہ اس میں different کونسا ہے کیونکہ main وجہ یہی ہے کہ زیادہ practice کی وجہ سے آپ کو خود بخود اس پہ عبور حاصل ہو جاتے ہیں جو آپ کے لئے پھر مسئلہ نہیں ہوتا اچھا چھوڑیں یہ بات ہے تو بعد میں کریں گے یہاں پہ جو اس میں مختلف ہے وہ دیکھ لیں سمپلی سی بتا دیتا ہوں باقی direction وغیرہ چھوڑ دیں سب سارے کے سارے جو ہے وہ corner پہ لگے ہوئے ہیں لیکن یہ two number کو آپ دیکھ لیں یہ بالکل straight لگا ہوا ہے تو اس میں مختلف بھی یہی two number ہے اور یہ اس کا correct answer ہے اچھا next جو ہمارا question number 15 ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں لیکن student کوشش کرنے آپ لوگوں نے ویڈیو پوری واج کرنے یہ ویڈیو skip نہیں کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھا سکیں اچھا یہ چیز ہے ابھی یہ ان سے تھوڑا change ہوگا کیونکہ اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب difference آپ نے find کرنا ہوتا ہے اس میں ایک series چل رہی ہوتی ہے اور وہ series جو ہے وہ بیچ میں ٹوٹ جاتی ہے تو وہی different ہوتا ہے آپ کا ہر بار یہ نہیں ہوتا کہ سارے شکلیں ایک جیسے ہوتی اور اس میں آپ نے ایک مختلف find کرنی ہوتی ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک series چل رہی ہوتا ہے اور ایک series جو ہے وہاں پہ ایک درمیان میں ٹوٹ جاتا ہے جہاں پہ وہ series ٹوٹتا ہے وہ آپ کا correct answer ہوتا ہے مطلب وہ different ہوتا ہے اس میں اچھا اب اس کو دیکھ لیں اس question کو اس میں دیکھ لیں یہ سارے ایک ساتھ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ پھر ایک کم کیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کے یہ دوسرا side اس سے cut کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ اس کی direction change کر دی گئی ہے اور پھر یہاں پہ یہ ایک اور اس میں دوبارہ aid کر دیا گیا ہے ابھی اس میں ہم نے different کیسے find کرنا ہے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک series چل رہی ہے ایک series کو آپ نے پہلے دیکھنا ہے اور پھر جہاں پہ یہ series ٹوٹتی ہے وہ یہ آپ کا correct answer ہوگا اچھا یہاں پہ دیکھ لیں یہ آپ کا colorful ہے باقی مطلب یہ full ہے ایک colorful ایک ایک جوڑا جو ہے colorful کا ہے اس میں یہ والا جو ہے اس کو دیکھ لیں یہ colorful یہ colorful یہ uncolor مطلب ایک جوڑا colorful کا ہے ایک uncolor کا ہے پھر یہاں پہ کیا ہوا ہے کہ ایک uncolorful اس میں ایک uncolorful ہٹا دیا گیا ہے جو اوپر چھوٹا سا square تھا وہ ہٹ گیا ہے اور جو uncolor کی direction تھی وہ change کر کے اور یہ جو triangle کی تھی وہ change اس کی جگہ change کر دی گئی ہے اور colorful کی change کر دی گئی ہے تو ابھی پھر کیا کر دیا گیا ہے جو دوسرا uncolorful تھا تیسرے میں وہ ہٹ گیا ہے اور وہ ایک والا دوبارہ آ گیا ہے جو پہلے والا cut کر دیا گیا تھا اور یہ اپنے direction پہ آ گیا ہے تیسرے میں کیا کر دیا گیا اس کی just direction change کر دی گئی ہے اب چھوٹے میں کیا ہونا تھا وہ دوسرا جو اس کا تھا یہ والا واپس آ جانا چاہیے تھا یہ ادھر کے ادھر گیا اور وہ مطلب اس کو دوبارہ complete ہو جانا چاہیے تھا لیکن just اس کی direction change ایک دوسرے کی اور اس کی direction بھی اپنی جگہ پہ آ جانی تھی مطلب یہ چیز دوبارہ واپس آ جانی چاہیے تھی یہ series جب آگے جاتی ہے جاتی ہے تو اس میں سے یہ چیز sorry کدھر گیا یہ چیز دوبارہ آ جانی چاہیے تھی یہ series اتنی complete ہو جانی چاہیے تھی یہ آپے لیکن یہ دیکھ لیں یہ بالکل اس سے مختلف ہے تو یہ five number جو ہے یہ اس کا correct answer ہے اور student میں آپ لوگ کو ہمیشہ یہی چیز سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں جہاں پہ میری غلطی ہوتی آپ لوگ میری correction کیا کریں comment section میں بتایا کریں کہ sir یہ آپ نے غلط بتائے یہ اس طرح سے answer نہیں ہے کیونکہ میں بھی انسان ہوں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے اچھا نیکس جو ہمارا question ہے اس کی طرف بڑھیں گے لیکن اس کی طرف بڑھنے سے پہل ایک end list turn اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور black and کو لازمی دبائیں تاکہ میری نہیں آنی والی ویڈیو کی update آپ کو بروقت مل سکے تو چلے آگے بڑھتے ہیں اچھا یہاں پہ question number 16 ہے یہ والی series جو ہے یہ بالکل ساروں سے change ہے جتنے بھی ہم نے question کی ہے یہ ان سب سے change ہے اس میں ابھی main چیز میں آپ کو بتا دوں اس question کو اگر آپ نے جلدی solve کرنا ہے اور اپنا times آیا نہیں کرنا تو اس پہ آپ نے ایک چیز note کرنی ہے صحیح ہے کیونکہ اگر اس کو آپ one by one کرو گے کہ اس کو دیکھ کے اس کو دیکھ کے اس کو دیکھ کے اور یہ ایک ایک کو دیکھو گے اور پھر یہاں پہ پہنچو گے تو آپ کا board زیادہ times آیا ہوگا اس کو اپنے جلدی کیسے solve کرنا ہے میں آپ کا simply بتا دیتا ہوں آپ نے سارے چیزوں پر focus چھوڑ دینا ہے پہلے یہ تین یہ تین یاد رکھنے ہیں پھر وہ یہ تین یہاں پہ repeat ہوئے ہیں اور یہ تین یہاں پہ repeat ہوں گے تو simply سی بات ہے آپ نے یہ دیکھ کے پھر سیدھا ادھر پہنچنا ہے کیسے ان تینوں کو آپ نے note کر لیا یہ شکل ہے پھر یہاں پہ دوبار repeat ہوئے پھر آپ نے یہاں پہ آنا ہے اب یہاں پہ آنے کے بعد اس کو آپ نے answer کیسے find کرنا ہے اس میں triangle بھی repeat ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اس میں plus بھی repeat ہو گیا تو آپ کا یہاں پہ جو answer آئے گا وہ کون سا والا آئے گا یہ درمیان والا جو ہے یا یہ پہلا والا میں آپ کو ایک منٹ سمجھا دیتا ہوں یہ والا جو ہے نا یہ آپ کا یہاں پہ آئے گا صحیح ہے اب دوسری اس میں ایک چیز اور ہے اس میں تیر ہے اس میں cross ہے اس میں plus ہے یہ چیزیں note کرنی ہے یہ تو آپ کو سمجھ آگئی کہ یہ والا نشان aid ہونا ہے لیکن اس میں plus لگے گا یا cross لگے گا وہ آپ نے کیسے یا تیر لگے گا اس میں آپ نے کیسے note کرنا ہے وہ ایسے ان دونوں کو دیکھ لیں اس میں cross والا ہوا ہے اس میں plus ہوئے تو لازمی بات ہے صرف تیر والا رہ گیا تو وہ اس میں aid ہوگا تو آپ کا جو answer آئے گا یہ والا شکل ایک منٹ یہ والا شکل آئے گا صحیح ہے لیکن اس میں cross ہے یہ تو نہیں ہے آپ کا اب یہاں پہ دیکھ لیں بس یہ دھوئی ہے اس میں اور یہ والا شکل بھی آئے گا اور اس میں تیر ہے تو یہ آپ کا correct answer ہے یہ جو five number پہ ہے یہ آپ کا correct answer ہے تو اس والے question کو آپ نے اسی طرح سے note کرنا ہے اب یہ والا بھی اسی طرح سے شکل ہے لیکن اس میں cross ہے یہ آپ کا نہیں ہوگا اس question کو آپ لوگوں نے اس طرح سے solve کرنا ہے اگر آپ اس کو ایسے solve کروگے کیا اور اس میں plus ہے یہ والا نشان ہے اور یہ پھر sorry یہ پھر ادھر سے ادھر آ گیا اور یہ ادھر جائے گا اور یہ ادھر آئے گا اور اس میں یہ plus ہے ایسے ہوگا تو آپ کا یہ question mind میں ہی نہیں آئے گا اور آپ کے لئے بہت مسئلہ ہوگا simplyc method اس کا یہی ہے جو میں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں اور آپ لوگوں نے اس کو اسی طرح سے solve کرنا ہے اچھے چلیے ابھی next آگے جو ہمارا question number 17 ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں اور اس کو solve کرنے کی کوشش کرتے ہیں اچھا question number 17 تو بالکل simple ہی ہے تو students اس میں آپ لوگوں نے زیادہ جو ہے اپنا mind نہیں لگا بالکل simple figure ہے جو ان دونوں کے ساتھ ہوا ہے وہ آگے ان دونوں کے ساتھ ہوگا جو method آپ اس پہ apply کروگے جو طریقہ کار اس پہ apply کروگے وہ آپ نے اس پہ apply کرنا ہے تو اس کو دیکھ لیں اب یہاں پہ دیکھ لیں اس square میں ایک line ہے یہاں پہ ایک اور بڑھ گئی ہے یہ دو line ہے اس میں لگ گئی ہے simplyc چلو میں آپ کو یہ line بھی گنوا دے تو اس میں دو line ہے تو اس میں تین ہو گئی مطلب ایک add ہو گیا اب اس کے ساتھ بھی simply آپ نے اس میں جتنے line ہے یہ ایک دو تین line ہے اس میں تو ایک آپ نے اور add کرنا ہے تو square کے جس میں چار line ہوگے وہ اس کا correct answer ہوگا تو یہ ایک number کہی ہے کیونکہ دوسرا تو sorry circle کہ square میں دیکھ لیں اس میں ایک ہی line ہے یہ دیکھ لیں ایک دو تین چار چار اس میں ہو گئی تو یہ آپ کا ایک number والا جو ہے یہ آپ کا correct answer ہے اچھا نیکس جو ہمارا question number 18 ہے اس کی طرف بڑھتے ہیں question number 18 میں دیکھ لیں student یہ اسی طرح سے question ہے لیکن اس میں ایک اور تھوڑی سی difference ہے جو پہلے والا میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے simply اس کو دیکھ کے آپ نے آگے اپنا question solve کرنا ہے اس میں ابھی یہاں پہ دیکھ لیں یہاں پہ آپ نے تینوں کو تھوڑا دیکھنا ہوگا کیوں؟ کیونکہ main وجہ اس کی یہی ہے کہ اس میں اس میں اور اس میں کوئی different نہیں ہے لیکن توڑی سی اس میں ایڈنگ اور وہ ہو رہی ہے اچھا یہاں پہ دیکھ لیں اس میں جو زیادہ تر حصہ color ہے اور توڑا سا حصہ uncolor ہے اور وہ clockwise گھوم رہے پہلے ادھر تھا تو پھر ادھر پھر ادھر اب next میں دیکھ لیں ان تنوں کی باری ختم ہو گئی اب next میں اس میں half والا مطلب آدھا یہ color ہے آدھا uncolor ہے لیکن باقی بلکل same پہلے ادھر تو پھر ادھر تیسرا ادھر اب چھوتے میں دیکھ لیں اس میں صرف ایک ہی corner جو ہے چھوٹا سا corner جو پہلے والی کی طرح وہ color ہے باقی uncolor ہے پہلے ادھر آیا ہے دوسرا اور ادھر آیا ہے تو تیسرا آپ کا ادھر آئے گا اس کونے میں تو اس میں دیکھ لیں اس کونے میں کونسا والا ہے تو یہ تین نمبر جو option ہے یہ تری نمبر یہ آپ کا correct answer ہے student امید کرتا ہوں آپ لوگ کو میری method جو ہے وہ سمجھ آ بھی رہی ہوگی اور اگر نہیں آ رہی ہے تو آپ comment section میں بتا سکتے ہو میں کوشش کروں گا کہ اپنا method change کروں آپ لوگ کو explanation کی آپ لوگ کو سمجھانی کی لیکن اگر آپ لوگ کو سمجھ آ رہی ہے تو آپ لوگ کوشش کریں focus کریں ویڈیو پوری واج کریں تاکہ آپ لوگ اپنے test کی اچھی سی تیاری کر سکو اچھا نیکس جو ہمارا question number 19 ہے اس کو دیکھ لیں اچھا student question number 19 بھی بالکل same اسی طرح سی ہے جیسے میں نے آپ کو پچھلا والا explain کیا ہو ہے تو میں چاہتا ہوں کہ اس کی جو explanation نہیں چاہیے مجھے بس آپ لوگ مجھے comment section میں کیا کرنا question number 19 اور answer number figure اس میں جو بھی اس کا answer آرہا ہے وہ آپ لوگ نے مجھے لکھ کے وہ بتانا ہے comment section میں کیونکہ اس کے جو پچھلا والا ابھی جو question number 18 اور question 19 یہ mostly بالکل same ہی ہے کیونکہ اس میں زیادہ سی difference نہیں ہے تو اس کا جو بھی answer آئے گا وہ آپ لوگ نے ویڈیو پوری واج کرنی ہے تاکہ آپ لوگ کو سمجھ آسکے اچھا یہاں پہ دیکھ لیں اس والے question میں سمپلی سی اس میں ایک بات ہے اس میں color 2 square اور circle 4 next میں کیا ہوگا ایک circle کم ہو گیا ایک square زیادہ ہو گیا سمپلی سی بات ہے ایک square زیادہ ہو گیا تو ایک circle کم ہو گیا اسی طرح سے series چلتی رہے گی اب یہاں پہ آجائے صحیح ہے ان تینوں کی بات ختم ہو گئی ہے یہ یاد رکھنا ان تینوں کی بات ختم ہو گئی اب ان تینوں کی ہم نے compare zen کرنی ہے جب ان کی ختم ہو جائے گی پھر ہم نے ان کی کرنی ہے تو یہ اس طرح سے question ہے اس کو دیکھ لیں اس میں تین circle ہے ایک square ہے صحیح ہے پھر ایک square زیادہ ہو گیا ایک circle کم ہو گیا اسی طرح سے لیکن باقی اس کی اپنی series ہے اس کی اپنی series ہے اسی طرح سے یہ دیکھ ایک circle کم ایک square زیادہ اچھا اس کے لیے بھی نیچے والے کے لیے کیا کرنا ہے یہاں پہ صرف دو circle ہے کوئی square نہیں ہے تو یہاں پہ دیکھ لیں ایک square آگیا تو ایک circle کم ہوگیا ایک رہ گیا دو تے پہلے ایک رہ گیا اب یہاں پہ جو آئے گا وہ آپ کے دو square آئیں گے circle کوئی نہیں ہوگا تو نیچے options میں دیکھ لیں کہ اس میں کون سوال ایسا ہے جس میں دو square ہے تو 4 number option پہ دیکھ لیں یہ آپ کا correct answer ہے اور اسی طرح سے آپ کے جتنے بھی question آئیں گے کوئی پریشانی والی بات نہیں یہ سارے method ایسے ہوتے آپ کی فوکس ہونی کرتا ہوں سٹوڈنٹ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آگئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں بلائکن کو لازمی دبائیں تاکہ میری نہیں آنی والے ویڈیو کی اپ ڈیٹ آپ کو برواق مل سکتے اور اگر آپ کو کسی کسی کی بھی انفرمیشن چاہیے تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھ سکتے ہو اور پاس جتنے بھی ہم نے ویڈیوز اپلوڈ کی جو لینکس ہے وہ دسکرپشن میں موجود ہیں وہاں پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہو تو یہاں ہم اپنی ویڈیو کو ختم کریں گے دعاوں میں یاد رکھئے گا تب تک اللہ حافظ